نا پرانیاں گاڑیاں پرانے باپے پرانے فرقے پرانے بزرگ ختم کوئی ایک انٹرنیشنل سپیکر بتائیں جو پبلیکلی لوگوں کو ملتا ہو کہ آپ اسے جا کے مل سکتے ہو اس نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہو کوئی بھی بندہ اسے جا کے شراطی کھارٹ دکھا کے اپنی تلاشی دے کے مل سکتا ہے کوئی مجھے تاریخ جمید صاحب سے مل کے بتائیں کوئی ڈاکٹر زاکر نیک سے مل کے بتائیں اور جتنوں کو آپ جانتے ہیں علیاس قادری صاحب کو تکی عثمانی صاحب کو ہاں وہ اپنی مرضی سے ملتے ہیں اور وہ ملنے کیا ہوتا ہے ایسے آترہ کے چموانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ان پندرہ سالوں میں ایک داغہ بھی نہیں تھا حالانکہ اس دوران تین دفعہ مرڈر اٹیمٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں اٹھائیس اکتوبر دوہزار سترہ کو اس کے بعد چودہ مارچ دوہزار اکیس اور اس کے بعد تئیس اکتوبر دوہزار بائیس یہ تو ڈیکلیرڈ ہے انڈیکلیرڈ تو بہت زیادہ ہے اور لائف میری کتنی ونریبل ہے اور میں آپ کو بتاؤں میرے ٹیم میمبرز میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس حاق میں نہیں ہے کہ میں تصویر آپ لوگوں کے ساتھ کھچوا ہوں یہ میں نے ایک سمجھ لیں یہ ایک واحد کام ہے جو میں نے ویٹو پاور پہ کیا ہے میں بلیو کرتا ہوں ڈیموکرسی میں لیکن یہ ایک جگہ جدر میں نے ویٹو پاور سے کام لیا ہے کہ نہیں یار یہ دعوت کے لیے ضروری ہے ادر بائیس یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آگے دیکھ لیا آپ کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنانا یہ رزقی کام ہے لیکن میں نے کہا یار نہیں یہ تصویر کا فائدہ ہے کہ دعوت کے لیے ایک اچھی چیز ہے ایک بندہ فیس بک پہ جاگے جب تصویر لگاتا ہے تو چار بندے پوچھتے ہیں یار یہ بھی گمراہ کے ساتھ مل گیا ٹھیک ہے اور پھر جب آپ ان سے کاؤنٹر کویسٹن کرتے ہیں کہ یار اس کی بتاؤ گمراہی ہیں کیا ہیں تو 99.9% لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء نے بتایا ہے ہمیں خود نہیں پتا جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے قادیانی یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے کوئی فرق پڑھ رہے ہیں وہ تو جب لوگ سنتے ہوں کہتے ہیں قادیانی تھے شاہی کو نہیں تو آڑے پا پہ چیستی رسول اللہ پارٹی نکلائی یہ شرکی رسول اللہ تو اسی اپنی خیر مناؤ تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس دعوت کے پھیلنے کا جو میرے ملاقات والا سیزر ہے ہر اتوار کو بلا ناغا صبح ساڑھے دس سے پہلے پہلے انٹر ہوں اپنے شراتی کارٹ دکھا کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں میرے ساتھ تصویر بھی کچھوا سکتے ہیں اور اس میں کوئی کسی کی سفاری اس کی ضرورت نہیں جو چاہیے آکے مل سکتے ہیں یہ اور کسی نے فسیلٹی آپ کو نہیں دیوی ہے اللہ کے فضل سے اتنی رسک پہ ہونے کے باوجود بھی میں یہ سارے معاملات لے کے چلتا ہوں ہاں لیکن کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا مختلف یونیورسٹیز سے مجھے آفرز آتی ہیں کہ میں وہاں لیکچرز دوں لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ رسکی کام ہے وہاں پہ ہم اگر آڈیٹوریم میں پندرہ سو بندہ بیٹھا بے اس کی ساروں کی تلاشی تو ہم نہیں لے سکتے یہاں تو آپ دیکھیں یعنی حکومتی کارندوں کے اندر بھی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو یعنی اپنی فرقہ ورانہ دشمنی نباہ لیتے ہیں ابھی پیچھلے ویک مجھے شفاہ انٹرنیشنل جو آسپیٹل ہے اسلامباد ان کے ساتھ وہ میڈیکل کالیج بھی ہوتا ہے نا ہر تو وہاں سے مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال کوئی ایک انٹرنیشنل سپیکر کو بلاتے ہیں دعوت کے حوالے سے تو اس دفعہ ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں انہوں نے مجھے آفر لیٹر بھی بیج دیا میں نے ایک جملے میں لکھا بھئی سکیورٹی ایشیوز ہیں میرے ساتھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ ہمیں کو ضرورت نہیں کہیں جا کے لیکچر دینے کی کیونکہ وہ جتنے لوگ ہیں نا وہ مجھے آلڈی جانتے ہیں دوسرا میرا وہاں لیکچر دینا میرے لیے تو کوئی فائدہ ماند نہیں ان کے لیے ضرور فائدہ ماند ہو سکتا ہے وہ اگلے زمانے ہوتے تھے کہ لوگ اپنی پبلسیٹی کے لیے اس طرح دوسرے علاقوں میں جاتے تھے ہمیں تو کئی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج آپ مولویوں سے کہیں صرف میری تصویر لگانا چھوڑ دیں ازار بارہ سوز زیادہ کوئی ویڈیو چلی جائے تھے میں انہوں پھاڑ لینا آگے ہاں سبسکرائبرز چار چار سو کے پانچ پانچ سو کے ہیں ویڈیو کتنی ہے چار سو منہ نے بیکھی ہے سبسکرائبر چار لک میری فوٹو لانے نے اور اوپر کوئی گالی گلوچ لکھتے ہیں تو وہ اچھا وہ بھی آپ نے خوش نہیں ہونا کہ وہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہمارے سٹوڈنٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کے چمل ماری آکے ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو اور کیا ہوتا ہے تو یہ ان کا ٹوٹل علمی لیول ہے اور باتیں ہی ہمیں آکے کرتے ہیں اللہ کے بندوں جو دعوت حق کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی لالچ نہیں رکھتے وہ کوئی دنیا کے منفید نہیں چاہتے ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء اکرام کی دعوت اخلاص کے ساتھ اللہ کی دعوت توحید ختم نبوت کی برکت سے جو شفٹ ہوئی ہے اس امت کو وہ بجا رہے لوگوں تک الحمدللہ